کو خوبصورت دکھئے گا آہ یا وہ کونسی اچھی چیز ہے جس کو ہم اپنا کر کے ویفیسیٹ کو اچھے ساتھ بہتر بنا سکتے ہیں اس میں ہم وہی چیز جانیں گے جو ہمارے لئے ڈیجیٹر مارگیٹنگ کے لئے ضرورت ہے بس جیسے یہاں پہ انوانٹیڈ چیزیں تھی تو یہ سب چیزیں اگر ہمیں ڈیموگ کرنا ہو تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے تو اس کے لئے کل میں نے اس کے لئے یہاں پہ بتایا تھا بٹ آج میں ایک سوی دوبارہ بتا رہا ہوں اس کا کیونکہ یہاں پہ آج کچھ نئے لوگ بھی جڑے ہیں تو یہاں پہ کیا ہے کہ اس کو اگر ہمیں آہ چیزیں ختم کرنا ہے تو پہلے ہم اس کے ایڈمن پینل میں کیا کریں گے لاغ آٹ لاغ ان کریں گے اس کے ایڈمن پینل پہ لاغ ان کرنے کے بعد جاکہ ہم اس کو یہ سار چیزیں ریموگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے ایڈمن پینل آہ یہ نہیں ہو رہا ہے لاغ لاغ ان نہیں ہو رہا اس میں کچھ پروبلم ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس کا جو آہ ایک پلاغ ان ہے جو آہ ایڈمن پینل کو یہ کرنے نہیں دیتا ہے تو وہ پلاغ ان ہمیں ہائیڈ کرنا پڑے گا بیک انڈ میں جا گیا ٹھیک ہے تو بیک انڈ میں جانے کے بعد ہمیں اس کو ہم لاغ ان کر سکتے ہیں تو اس کا ہم بیک انڈ میں کس طریقے سے جائیں گے یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کل کہ ہم اسی پینل پہ سی پینل کا ڈامین کے آگے سی پینل ڈالیں گے یا پھر یہ جو آپ کا نمبر ہے یہ نمبر ڈالیں گے ٹوینٹی ایٹی تری اس کے بعد یہ سی پینل کا اپشن آئے گا اور اس کے سی پینل اپشن آنے کے بعد اس کا جو سی پینل ہے اس سی پینل کا ایڈی پاسورٹ مجھے ڈالنا رہے گا تب جا کے ہم کر سکتے ہیں دوسرا جو ان کا طریقہ جو کل میں نے بتایا تھا کہ آپ سی پینل تک کس طریقے سے پہنچیں گے تو آپ کو جو سرور پروائیڈ کمپنی ہے اس پروائیڈ کمپنی کے آپ لاغ ان آئیڈی سے یوز کر کے آپ سی پینل تک پہنچ سکتے ہیں دونوں طریقہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا تو میں دونوں طریقہ آج دوبارہ بتا دے رہا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ جہاں پہ ہم یہاں پہ جا کے سی پینل سے ہم یوز کر سکتے ہیں جس کا بیک اینڈ پہ پہنچ سکتے ہیں دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ سی پینل کا جو یوزر آئیڈ پاس ورڈ ہے آپ کو یہاں سے مل جائے گا یہ یہاں تک ہم آگئے اب اس کے بعد جو دوسرا پروسس ہے کہ سیم یہی پروسس ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم یوزر آئیڈی پاس ورڈ چاہیے تو میں نے یہاں پہ دکھایا ہے آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ یوزر آئیڈ پاس ورڈ سے ہم یہاں سے بیکنڈ کا لوگن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں تو دو طرح سے ہم مطلب بیکنڈ ویف سائٹ کے جship بیکنڈ ہوتی ہیں یہ آپ کے بیکنڈ جو دکھانا نہیں چاہتے وہ بھی رہے گا جو دکھانا نہیں چاہتے وہ بھی رہے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہمیں ابھی میں جو کام کرنا تھا وہ اس کا ایڈن پینل پر کام کرنا کہ اس کا ایڈن پینل کام نہیں کر رہا تو یہ کیسے کرے گا اس کے لیے ہمیں ایک پلگن جو انسٹال کرنے پڑے گی وہی پلگن ہے جو پلگن وہ کر رکھا ہے لک لگا رکھا ہے تو اس کا یہ ہمیں پلگن میں جو خوجنا ہے تو میں اس فائل پر آ گیا ہوں یہ ڈاٹ کام ہی ہے جہاں پہ اب ہمیں جانا ہے ڈبلو پی کنٹنٹ سوری ڈبلو پی کنٹنٹ اس کے اندر سے جا کے پلگن پلگن میں نے آپ کو کل بتاتا ہے یہ پلگن ہوتا کیا چیز ہے پلگن کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے ہم پورے لمبی چوڑے اس کے لوگوں کا انٹرڈکشن کریں بس یہ ہے کہ اس میں ہم کام کو آسانی سے کر سکتے ہمیں ایک پلیٹ فارم ہے یہ یہ کام ہمارے لئے جو کوڈنگ اگرہ کرنی ہوتی ہے کوڈنگ اگرہ کو آسان طریقے سے ہمیں بتا دیتا ہے یا اس کے تھوڑے ہم آسان طریقے سے کر لیتے ہیں کوڈنگ ٹھیک ہے بیڈاؤٹ آہ کوڈنگ جانے ہوئے بھی یہ تھوڑا بات ڈریکڈ ڈراغ کر کے اس میں ہم کام کر سکتے ہیں جیسے اب یہ پلگن ہے یہ پلگن کو میں نے اس کو ہائیڈ کر دے یہ ہائیڈ یہ ایزی ہائیڈ لوگن یہ لوگن جو ہے ہائیڈ کر رکھا تھا اب میں اس کو لوگن کروں گا یہ لوگن ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس میں دونوں طرح سے ڈال سکتے یہ چیزہ پہلے نہیں آ رہی تھی اب آگئی کیوں اب یہی چیزہ اگر آپ چاہیں گے جو اب دوبارہ بوجھیں یہ کرنا ہے تو کیا کرنا بیکنڈ پہ جائیں گے اس کو یہاں پہ میں نے اس کو رینائم کیا تھا اور ایک ہائیڈ میں اس طرح کر دوں گا تو تو یہ دوبارہ جیسے کے تیسے ہجا جائے گا لوگن ہوگا یہ نہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ فانڈ آئے اس میں لائب کام کرتا ہے تو میں اس کو رینائم کر دیتا ہوں اس کا اس بات میں ضرورت ہے اس کے بعد اس کا میں بیک اینڈ پر لاغ ان کرتا ہوں بیک اینڈ پر لاغ ان کرنے کے لیے آپ WP admin WP admin یہ آپ ڈال سکتے ہیں یا آپ پھر WP admin direct admin بھی ڈال سکتے ہیں domain کے آگے forward slash ہوتا ہے forward slash ڈالیں گے اس کے بعد جا کے admin ڈالیں گے اس کے بعد انٹرپریس کریں گے آپ کے یہ آ جائے گا اس کے بعد یہاں آنے کے بعد آپ کے جو user id ہے password ہے وہ user id password ڈالیں گے یہاں پہ اور user id password کے coding آپ پھر اس میں لاغ ان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ پورا لاغ ان کام لاغ ان ہو جائے تو اس کے بعد جاں کرنا کیا ہے یہ سب میں کارڈ دیتے ہیں اس کا کام تمام ہو گیا جب لاغ ان ہو گیا اب اس چیزیں جو تھی جہاں مجھے remove کرنا تھا یہ جو ویب سائٹ میں فالتو کی چیزیں دیکھ رہی ہیں یہ سارے چیزیں مجھے remove کرنا ہے اس کی لئے کیا کریں تو میں نے کل بتایا تھا کہ جیسے کہ یہ hello world ہے hello world یہ post پہ دکھے گا یہ post پہ ہے یہاں پہ post پہ آپ click کریں گے تو post پہ click کرنے کا دیا unwanted چیزیں یہ نہیں ہمیں رکھنا نہیں یہ جب آپ کوئی بھی سائٹ انسٹال کرتے ہیں لانچ کرتے ہیں تو اس ٹائم جیس طرح کے چیزیں کا آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ اس کو میں trash پہ ڈال دیتا ہوں جیسے دیکھیں گے یہ ریفریش کریں گے تو وہ والا ختم ہو چکا ہے پھر اس طرح آپ یہ یہ جو سارے چیزیں ہیں میٹا ٹیگ ہے سائٹ ایڈمین ہے تو اس کے لئے میں نے آپ کو بتایا تھا آپ چلیں گے یہاں پہ اپیرنس پہ اس کے بعد ویژیٹس میں یہ سارے چیزیں ہیں یہاں سے اس کو ریموو بس ڈریک کر اس کو یہاں سے ڈریک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے اس کو ریفریش کیجئے ہم لائیو سارے چیزیں میں کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں بلکل فریش ہو گیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہے سیمپل پیج کے نام سے اگر ہمیں یہ بھی ریموو کرنا ہے تو ہمیں جانا ہے یہ پیجز پہ اس کے بعد اس کو بھی ہم ریموو کر سکتے ٹریش پہ ڈال سکتے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو پرمنٹلی ڈیلیٹ کرنا ہے یہ پیج تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا اب ٹریش پہ کلک کریں گے پھر دوبارہ اس کے بعد یہاں پہ ڈیلیٹ پرمنٹلی کریں گے یہ پیج آپ کے ویب سائٹ سے ختم آپ یہاں پہ ریفریش کیجئے بلکل یہاں سارے چیزیں بلکل ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب ہمیں دیکھنا ہے کہ لک اینڈ فیل اپنے ویب سائٹ کا بنانا بہتر طریقے سے بنانا ہے تو اس کے لئے ہم کیا یوز کریں گے اس کے لئے یہ آپ سسٹم کے طرح ہم یوز کر رہے ہیں اگر آپ کوڈنگ کے تھو یوز کریں گے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا کوڈنگ سیکھنا ضرور ہی ہے بٹا ہم سی ایمس منوز سسٹم کے ضرور کر رہے ہیں تو کوئی بھی ٹیمپلیٹ یا کوئی بھی اس میں اگر ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں تو سب سے بیسٹ جو ویب سائٹ ہے جہاں سے ہم وغیرہ یوز کر سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں پریمیم اگر لینا ہوگا آپ کو لینا سکتے ہیں یہ وڈپریس سسٹم کے ثرو ہے یہاں پہ کوئی بھی بہت ساری پڑھے ہیں جیسے ہمیں کھانے پینے کی ویب سائٹ بنانا ہے تو ہمیں اس طرح کے ٹیم اگر ہم یوز کر سکتے ہیں لیکن جیسے کہ ہم یہاں پہ نیوز کا ٹھیک ہے تو ہمیں نیوز سارے چیز ہیں جو اس میں پریمیم بائی کرنے بڑی نہیں ایسے کوئی ضرورت نہیں ہے جو بھی چیز آپ پسند آرہا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ میں یہ چوز کرنا چاہ رہا ہوں اپنے کام کے لئے تو آپ مجھ لئے اس کا لنک پروائیڈ کریں جیسے یہ پسند پرانی چیز جو ڈلی بھی تھی ہمارے پاس آبی ایوی لیول ہے ٹھیک اس قیمت ہے قیمت بلکل صحیح ہے اتنے ہی لگتے ہیں تو خیر اب ہم بات کر رہے تھے نیوز کے بارے میں نیوز کوئی ٹیمفلیٹ لے لیں یا کوئی ایک ٹیم لے لیں یہ چیز ہم فری بھی یوز کر سکتے اور پری میم بھی یوز کر سکتے وہ آپ کے اوپر ڈی پی کرتا کہ آپ کو یوز کر کر نیوز کریں گے ٹھیک جیسے کہ اگر آپ فری یوز کریں گے پہلے میں فری دیکھ لیتا فری کس طرح سے بیٹر رہے اس قدر میں پریمیم کا بتاؤں گا دونے چیزیں بتاؤں گا آج انشاءاللہ ٹھیک اب میں جاتا ہوں اپیرنس کے اندر اپیرنس کے اندر اس قدر پہ تھیم یہاں پہ آپ کو کچھ جو ہے فری تھیم مل جائیں گے یہ جو تھیم سے سارے فالتو کے تھیم تو آپ اس کو یہاں سے بھی ڈیلیٹ کر دیجئے ان سار چیز کی ہمیں ڈیوارمنٹ نہیں ہے فیل حال ٹھیک اب یہ جو یہ تھیم ہے یہ اب انسٹال ہے جس لئے میں اس کو ڈیلیٹ نہیں کر رہا ہوں پہلے میں اپنا ایک تھیم خود چوز کر لیتا چوز کرنے کے بعد اس کو میں دیلیٹ کر دوں گا ٹھیک ہے اب مجھے نیوز سے لیٹ لینا ہے تو میں یہ بات نہیں کہ کچھ لوگ نئے آئے ہیں وہ پوچھیں گے کیا چیز ہیں مطلب واضح کر دینا چاہ رہا رہا چیز ہے خوبصورتی وہ دکھاتے ہیں جیسے کہ میں لیجئے اس کو انسٹال کر رہے ہوں جیسے کوئی ویبسائٹ ہے ڈی ٹی بی یہاں پہ ان کی یہ ویبسائٹ دیکھ رہا سامنے دیکھ رہا ہے یہ اکوڈنگ آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ویبسائٹ وغیرہ کہلاتے ہیں ٹھیک اب جیسے کہ ہم یہ پہ یہ ڈال رہے ویبسائٹ دالیں گے ہماری ویبسائٹ پھر اس طرح سے دیکھیں گے ٹھیک ہے اب میں پورا دکھاؤں گا جو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے کچھ پوسٹ بھی ڈال کے دکھاؤں گا اور تاکہ اس میں آپ کو آسانی ہو پائے جو کچھ کام کرتا نہیں کرتا ہے ٹھیک اس کو میں ڈیلیٹ کر دے رہا ہوں اب مطلب مطلب یہ کچھ کچھ اپنا جو ہے ریکوائرمنٹ چاہتا ہے تو کون کون سی ریکوائرمنٹ آپ یہاں پہ سٹارٹ کریں گے اس تھیم کے اندر یہ پلگ ان مس ہے تو آپ کیا کیجئے یہاں پہ ان سٹال پہ کلک کیجئے ایک ہی پلگ ان جو اس کا ڈیمو 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 یہاں پہ دیکھ سکتا ہے ویب سائٹ کا نام وہی ہے نیوز ڈاٹ مسلم ڈاٹ کام کے نام سے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا ایک ویب سائٹ کا نام ہے یہ آپ کا ایک نیوز ہوگا رکھی ہے ٹھیک تو اس میں ساری چیزیں اس میں دیوی ہیں دیوی ہیں اب مجھے اس کا جو ایک ٹیمفلیٹ ہے وہ ٹیمفلیٹ تو آتو گیا وہ ٹیمفلیٹ بٹ اب مجھے اس میں کچھ پوسٹ ڈالنا ہے کوئی انکواری ڈالنی ہے تاکہ ہمارے ویب سائٹ جو آٹو بٹک لی بہتر سے بہتر دیکھتا رہے ہیں ابھی میں سب سے پہلے کہ آپ کو یہ کرتا ہوں یہ دکھانے کوشش کرتا ہوں کہ اگر ہم کوئی ویب سائٹ ڈالیں گے یا کوئی ویب سائٹ پہ کوئی پوسٹ ڈالیں گے یا بلوگ ڈالیں گے تو وہ کس طرح سے دکھئے گا اس میں کچھ میسنگ آ رہی ہے چلے اس کو ابھی میں کرنا بھی اپ لگین کو میں انسٹال نہیں کر رہا ہوں میں اپ لگین کو میں انسٹال نہیں کر رہا ہوں میں اپ مینویلی پوسٹ کر رہا چاہ رہا ہوں جیسا ابھی کوئی پوسٹ ہے میں اسی سے اٹھا لیتا ہوں جیسے یہی پوسٹ میں اٹھا لیتا ہوں یہ ابھی کنی کا کبور کیا ہے کوئی ایسی نہیں ہے ابھی میں یہ ساری سے ڈیلیٹ کر دوں گا آپ دوسری کو پوسٹ ڈیوز مت کیجئے آپ خود کی پوسٹ ڈیوز کر رہا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے پوسٹ کریں گی یا آپ کریں گے کہ یہاں پر ایڈ نیو پر کلک کریں گے اور ایڈ نیو پر کلک کرنے کے بعد آپ اس میں وہ آپ کا پوسٹ ٹائٹل ڈالیں گے اور پوسٹ ٹائٹل کے بعد وہ آپ کا ڈسکریپشن ڈالیں گے ٹھیک اب جیسے یہ لوک اینڈ فیل ہے یہ لوک اینڈ فیل تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا تو میں اس چیز کو تھوڑا صحیح کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے پھر آپ پلگ ان کے بعد دھملیں گے پلگ ان یوز کریں گے تو یہاں پہ پلگ ان کے کام کو آسان کرنے والی چیز ہے بس اور کچھ نہیں ہے میں اب یہ جو لوک اینڈ فیل اچھا نہیں لگ رہا دیکھنے میں بٹ میں اس کو بہتر طریقے بنانے والا ہوں وہ کس طریقے سوگا میں وہ بھی کپ کر دکھاتا ہوں آپ کو اب یہاں پلگ ان پر آئیں گے ہمیں کلاسیکل ایڈیٹر ہمیں یوز کرنا یہ والی جب یہ ایڈیٹر ہے یہ ایڈیٹر آپ کا کون سے ہوں یہ ورڈپریس کی بائی ڈیفورٹ ایڈیٹر ہے یہ لیکن ہمیں ابھی یوز کرنا جو کلاسیکل ایڈیٹر یوز کرنا ہے تاکہ وہ دیکھنے میں تر اچھا لگ ہے لک اینڈ فیل اس کا بہتر ہو بہتر ہو تاکہ وہ کام اس میں آسانی سے کر سکے بس یہ بھی اگر ہم پبلش کر دیں گے تو یہ بھی دیکھے گا اس میں ویبسائٹ میں دیکھنا شروع ہو جائے گا یہ میں اس کو پبلش کر دیتا ہوں یہ پبلش کر دیا اب ویبسائٹ کو میں دیکھتا ہوں کس طرح سے یہاں تو آگیا ہوگا یہ دیکھے یہ آگیا نا لیکن اس میں ابھی ایمیج نہیں ہے کٹیگری نہیں ہے کٹیگری نہیں ہے کٹیگری نہیں ہے بلکل ٹھیک چھے میں اب اس کو اب مجھے دوسرا ایک پلگ ان میں اس کو انسٹال کر لیتا ہوں چھے میں اب دوسرا اس طرح سے کہ میں کوئی دوسرا نیوز لے لیتا ہوں نیوز اٹھا لیتا ہوں اس کا فوٹو بھی ڈاؤنلوڈ کر کر رکھ لیتا ہوں تو یہ بھی ہمیں ڈالنا ہے ڈاؤنلوڈ یہ کلاسکل ایڈر ہے اس ایڈر کے تھرو جو ہم اپنے جی ایڈمین پینل کے جو کوسٹ پینل ہے اس کا ہم بہتر طریقہ بنا سکتے ہیں اس کو پہلے میں انسٹال کر لیتا ہوں انسٹال کرنے کا اس کو ایکٹیب بھی کر لیتا ہوں جیسے میں ایکٹیب کروں گا تو یہاں پہ اس کا look and feel جائے بلکل change ہو جائے گا ہے اس کا لیتا ہوں اب میں اس کو ریفریش کرتا ہوں جیسے میں ریفریش کروں اس کا look and feel بلکل آیا کلیر کلیر کٹ دیکھے گا دیکھئے پہلے look and feel کس طرح کے تھا اور آپ کس طرح ہے سارے جیسے ملکل کلیر کلیر ہے اب یہاں پہ ہمیں یہاں پہ پوسٹ ٹٹل ڈالا تھا اور یہاں پہ اس پوسٹ دسکرپشن ڈالا ہے اب ہمیں ایمیج ڈالنا ہے فیچر ایمیج تو ہم فیچر ایمیج یہاں سے ڈال سکتے ہیں جو بھی میں نے اپنے ڈاؤنلوڈ کی تھی یہاں نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اس کے بعد ہم اس کو یہاں سے ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو ڈال دیا اس میں ابھی سیمپل سی میرا کام کیا ہے کہ ہم نے ٹائٹل لیا اور اس کا ڈسکرپشن اگر لے لیا اس کا یہاں سے ہم نے ڈال یہ کر دی ٹھیک ہے اس کا اندر بہت سارے چیز ہے جو ایسی او کیسے ریلیٹڈ ہے وہ آگے آگے والے جو اس میں کیسے کیسے کریں گے تاکہ یہ پوسٹ آہ گوگل کے سرچ اینڈ میں آ جائے ٹھیک ہے اس کے بارے میں پورا آپ ڈیٹیل بتاؤں گا ابھی اور ایک پوسٹ میں کر کے دکھاتا ہوں سیم اسی طریقے جس طریقے میں نے کیا تھا آپ اس کو دھیان سے دیکھیں کہ یہ یہ آپ کوئی پوسٹ ڈال رہے ہیں کوئی بلاغ کرنا چاہ رہے ہیں کوئی آپ کے ٹوپک میں ٹاپک ہے اس ٹاپک پہ آپ لکھنا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک وہ چیزیں پہنچائیں تو وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی میں دوسرا پوسٹ ڈال رہا ہوں یہاں پہ یہ پوسٹ ہے تو خیر آپ جب پوسٹ ڈالیں تو یہ کسی کا پوسٹ نہ لیں بلکہ آپ خود کی لیں آپ آپ کے پاس جو لکھا ہوا ہے وہ ہی لیں تاکہ کیونکہ اگر آپ دوسری کا پوسٹ use کریں گے تو گوگل کو پتا چل جاتا ہے جہاں وہاں سے لیا ہے کس کی کن کا کنٹینٹ ہے تو پھر گوگل اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے یا پھر ان کو گوگل دکھا تھا نہیں ہے تو بیٹر ہے کہ آپ اپنی چیزیں use کریں کوئی یہ نہ ہو یہ ایمیج صحیح سے دکھنے رہی ہے میں نے یہاں پہ title ڈال دیا یہ اس اس کا وہ ہے description ہے اس کے بعد یہاں پہ image ہے اس میں اور دو چیزیں extra ہے اسی کو میں ڈال دیتا ہوں ابھی میں کوئی دوسرا ڈال دیتا ہوں image کو دوسرا ڈال دیتا ہوں اب یہاں پہ بھی SEO کرنے کا کچھ چیزیں ہیں اس کے اندر image کے اندر بھی SEO کرنے کا چیزیں ہیں تاکہ وہ image آپ کو گوگل میں دیکھ جائے جیسے اس کا ایک مثال ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی image کو بھی گوگل میں دکھا سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ direct search کر دیکھا دیتا ہوں یہ یہ فوٹو ہیں یہ فوٹو ڈی ٹی وی کے طرف سے ہیں دومین دیکھیں یہاں پہ خبر ڈاٹ ڈی ٹی وی ڈاٹ کام کے طرف سے ہیں یہ والے فوٹو اب ہم نے جو فوٹو ابھی لی تھی یہی والے فوٹو لی تھی یہ یہ دیکھیں اور ان کی ویب سائٹ کا نام ہے یہ خبر ڈاٹ ڈی ٹی وی ڈاٹ کام تو ان کے فوٹو بھی گوگل پہ آ گیا ہے اس سے کیا ہوتا ہے جب گوگل پہ فوٹو آ جاتا ہے تو کچھ لوگ جو رہتے ہیں فوٹو کے ثروبی ویب سائٹ تک پہنچنے کوشش کرتے ہیں جیسے آپ مجھے اس کی ویب سائٹ تک پہنچنے ہیں تو میں نے اس پہ کلک کیا جیسے ہی کلک کیا جو میں نے اپن یہ تھی یہ والی سیم وہی پوسٹ آپ کے ادھر ابھی وہ اپن ہو گیا فوٹو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے تو اپٹیمیز کہا کرتے ہیں یہ ہی پہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو خیر ابھی میں اس کو اس سیٹ اپ کر دیتا ہوں اس کے بعد اس کو پبلش کر رہا ابھی اس پبلشنے اور کام کچھ کام ہے کچھ ٹیگز ڈالنے ہوتے ہیں یہاں پہ اسے ریلیٹڈ جو آرٹیکلز ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہاں پہ ٹیگ ڈالنے ہوتے ہیں یہ کونسی کیٹیگری کے ہیں تو وہ کیٹیگری یہاں پہ آپ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں بہت سارے کٹیگری ہے سب کٹیگری جیسے آپ مجھے نیوز کے اندر سب کٹیگری بنانا ہو تو میں یہاں پہ سب کٹیگری بنا سکتا ہوں جیسے ابھی میرا یہ جو بلاغ ہے یہ مسلم کے کوڈنگ ہے تو میں مسلم کے نام سے بھی کٹیگری بنا سکتا ہوں وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کونسا لینا ہے نہیں لینا ہے یہ آپ کے سب کٹیگری آگئے ہیں ٹھیک ہے یہ سب کٹیگری ہو گیا اس کو اس کو یہاں پہ پبلش کر دیتا ہے اب میں ویبسائٹ کو ریفریش کرتا ہوں دیکھیں دونوں ایمیجز آگئے ہیں اپنی جگہ پہ اور یہ بھی آگیا آپ میں ویبسائٹ کا جو لوک این فیلڈ ہے اس طرح کبھی دیکھنا لگا بہت دیکھنا لگا اب پھر جب یہ یہ تو ابھی آٹومنٹکلی آرہا ہے آپ اس کو مینویلی بھی کرنا چاہتا آپ مینویلی بھی کر سکتے جب اسی طرح سے آپ کا پوسٹ تھوڑا زیادہ ہو جائے آہ تھوڑا تب بیس پتچیس پوسٹ ہو جائے اس کے بعد پھر اس کا فرنٹ ایڈ آپ ڈیزائن کریں گے تاکہ وہ دیکھنے میں تھوڑا بیٹر لگے تو اس طرح کے چیزیں ہم کر سکتے ہیں اس کے طرح ٹھیک ہے اب نہیں بات یہ کہ ہم پیجز بنائیں گے کس طرح سے تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا جیسے اس میں پیجز بنے ہوئے ہیں اس میں جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا منیوز ہیں تو اس طرح کے چیزیں اگر ہم بنانا چاہے یہاں پہ ایک آئی کہ وہ ہے آپ کا ایڈ ہے یہ بلاغ انہوں نے دے رکھا ہے تو اس طرح کی چیزیں ہم کرنا چاہیں یہ آپ کا بلاغ ہے تو اس طرح کا چیزیں ہم کریں گے کس طرح کی سے وہ بھی میں آپ کو وہ دیرے 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 بتاؤں گا جیسے اب یہاں پہ یہ جو ہمارے مین جو تھا آہ تیم ہے وہ یہ والے تیم ہے تو یہ اس طرح کا پورا ڈیٹیل ہم کس طریقے سے بنائیں گے یہ سارے چیزیں ہم اس میں کر سکتے ہیں جب یہ اس میں پوسٹ تھوڑا سا بیس پچیس پوسٹ ہو جائے تب ہم ڈیزائن کریں گے اس کو تو دیکھنے میں تھوڑا اچھا لے گا تو آج کے لیے بس اتنا ہی کہ آپ اس میں کچھ پوسٹ ایڈ کریں کچھ بھی پوسٹ آپ ای� خود کے پوسٹ ہے تو وہ بیٹر ہے لیکن اگر نہیں ہے آپ کے تو ایک دو پوسٹ جو آپ ادھر ادھر سے اٹھا سکتے ہیں جو آپ کے نیچ سے ریلیٹڈ ہو اس کے بعد پھر ہم جو ڈیزائن کو یہ ہوم پیج کو ہم اچھے سے ڈیزائن کریں گے آہ یہ جب ہوم پیج ڈیزائن ہو جائے گا پھر ہم اس کے بعد ہم بتائیں گے جو اس میں ایسیو کا کام ہم کیا کون کون طریقے سے ہم کر سکتے ہیں وہ کون سو طریقے جو ہم یوز کریں گے جس کے ثورت ہمارے جو ویب سائٹ ہیں وہ ویب سائٹ کنٹنٹ جو گوگل پہ رینک ہو جائے آہ گوگل پہ آنے لگے سپوز کہ ایک آہ میں سرچ کر لیتا ہوں کوئی بھی کی ورڈ میں سرچ کر لیتا ہوں جیسے ابھی بہت زیادہ تل فیمس ہو رہا ہے یہ کروڑا وائرس جیسے میں اس کو ابھی سرچ کے یہ کی ورڈ ہے اب اس کو گوگل میں اگر ہمیں اس کا ریزلٹ دیکھنے یہ کتنی مردبہ سرچ ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دیکھنے ہی کو ملے گا یہ جو اتنی مردبہ سرچ ہوتے ہیں وہ بھی ب کی آہ زیرو پائنٹ سکسٹی ٹو سیکنڈ کے اندر بٹ ان میں سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو جن کی آہ آہ ان ان سرچوں میں سے سب سے پہلے آ رہا ہے ٹاپ پہا رہا جیسے یہ ہیں ڈبل ای ایچو کے جو رپورٹ ہے وہ سب سے پہلے آ رہا ہے ریزن کیا ہے کہ ڈبل ای ایچو نے اس پر بہت زیادہ heartfelt کا ایسی او کا کام کیا ہے آہ یا ان کے پاس بہت زیادہ لوگ ہیں جس کو آہ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں جس کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں ٹھیک اسی ویسے ڈبل ای آشو کی چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں یہ ایسی او کا کمال ہے کہ آپ ایسی او کر کرتے ہیں تو یہ گوگل کے جو ٹاپ ٹین پیجز ہیں یہاں پہ جو ٹاپ ٹین پیج دیکھ رہی ہیں آپ کو میرے میرے کیس میں یہاں پہ سو پیجز ہے تو سو پیجز کی بات نہیں ہے ٹاپ ٹین پیج کی میں بات کر رہا ہوں موسٹلی سب کے اس میں آہ ٹین پیج ہی ہوتے ہیں اس کو اگر آپ کو ٹین پیج سے زیادہ کرنا ہو تو آپ وہاں آپ خود سے کرنا چاہے کر سکتے ہیں یہاں ٹول پہ جائیں گے اور اس کے بعد کیا نمی ہے یہاں پہ اس طرح سے جس سیٹ سیٹ کرنا ہوگا آپ پہ وہ سیٹ کر سکتے ہیں سیٹنگ کو چینج کر سکتے ہیں جو بھی چیز آپ کو ایکٹیویٹی کرنی ہے آپ اس میں یہاں سے سارے چینج کر سکتے ہیں تو خیر میں نے سو پیج اس لئے رکھا کہ میں ایسیو کا کام کرتا رہتا ہوں تا اس میں پتہ چل جائے کہ میرا ابھی کس کہاں تک پہنچا نہیں پہنچا اس لئے میں دیکھتا رہا تھا اس لئے میں نے سو پیج کر رکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ڈبلی ایچو کے بعد یہ والی ویب سارٹ ہے آہ جو آہ اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے ایسیو کی ریلیٹر کیونکہ اس کے ویب سارٹ جائیں یہاں پہ آ رہی ہیں رینکنگ کے ویسے کنٹنٹ آ رہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیٹھے بیٹھے جائے کڑو رو ٹرافک یوں ہی مل جاتے ہیں جیسا آپ یہاں پہ دیکھیں اس کے جو ریزلٹ ہے وہ ریزلٹ بہت زیادہ ہے ہزار دسزار لاکھ دس لاکھ دس کرو عرب چھے عرب جو ہے اس کرونا یہ کرونا وائرس کے نام سے سرچ کیا جاتے ہیں ورنڈ وائٹ اور ان میں سے سبجھ نہیں چاہا رہے ابھی جو مانے جب ایک گھنٹہ پہلے انہوں نے یوٹیوب میں کوئی ویڈیو ڈالا یا کچھ ڈالا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والے ایک گھنٹہ پہلے دکھا رہا ایک دن پہلے دکھا رہا یہاں پہ دو گھنٹہ پہلے یہ دکھا رہا ہے کرونا وائرس سے ریلیٹڈ انہوں نے ڈالا ہے تو یہ ایک گھنٹہ میں یہ رینک پہ آ گیا بڑے کمال کی بات ہے ہاں یہ گھنٹہ نے تیس میڈ بھی آ سکتا ہے گوگل پہ رینک تیس میں نے بھی آ سکتا ہے بہت یہ ہے کہ جو ایسیو کے آپ وہ چیزیں جو میتھرڈ ہیں اس چیز کو اگر آپ اپنائیں گے تو آ سکتا ہے جیسے اب میں اس چیز کو اپن کر کر دیکھوں گا تو یہ لائیو میٹس کا وہ نیوز نیوز ہے یہ اس کا یہ نیوز ایک گھنٹے میں آگیا ریزن کیا ہے کہ ان کے پاس آلڑی اتنی زیادہ یوزرز ہوتے ہیں کہ آہ آپ جو ہے سوچ نہیں سکتے ہیں جو پہنچتا ہے یہ یوزر کے پاس تو وہاں تک آہ جیسے میں آپ بات کروں کہ اس کی یوزرز ابھی کتنے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ لوگوں کیس میں نہیں ہی لگا جلدی سے کیونکہ آپ لوگوں کے سب میں انسٹال کیے ہوئے نہیں ہوتے ہیں میرے کیس میں انسٹال کیے ہوئے تو ان کے منتھلی یوزرز یہاں پہ جو دیکھ رہا ہے وہ تھرٹی فور پوائنٹ ٹو ایٹ ملین ہے منتھلی یوزر ہے سب سے زیادہ یوزر جو انڈیا کے ہیں اس کے بعد یونایٹڈ اسٹیٹ کے ہیں یہاں پہ یہ منتھلی یوزرز آپ کو دیکھ رہے ہیں اب مان لیے کہ ہتنے لوگوں تک انکہ نوٹیفیکیشن پہنچا ہے اس اس نیوز کا اگر ان میں سے کچھ ہی لوگوں نے بھی دیکھا ہے یا آپن کیا ہے تو وہ آٹومیٹکلی رینک ہوئی جاتے ہیں گوگل کو بھی پتہ چلے جاتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں اس کو اس نیوز کو جائے گوگل پہ رینک پہ لائے جا سکے ٹھیک ہے تو یہ ایسیو کا کمال ہی ہوتا ہے یہ سب ساری چیز ہیں تو خیر انشاءاللہ ہم جانیں گے اب اگلے اس میں لیکچر پہ کہ ہم ایسیو کس طرح سے کریں گے جو اپنے کنٹنٹ ہو اس کنٹنٹ کو گوگل پہ رینک کس طرح سے کریں گے اور یہ جو دیکھا ہے کہ لوگو چینج لوگو چینج ہوگا کرنا ہے وہ کس طریقے سے کریں گے اپنا لوگو لگانا یہاں پہ تو وہ کس طریقے سے کریں گے اس ہم پورا ڈیٹیل سے جانیں گے ٹھیک ہے اللہ حافظ اور کوئی سوال ہے کوئی آپ کے ڈاؤٹ ہے تو آپ کلیر کرنا چاہے کلیر کر سکتے ہیں ہلو کوئی کسی کا سوال ہے آپ لوگوں میں کسی کا جی ہمیں تو کوئی سوال نہیں ہے نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کو نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ جو ہے اس کو سم جس طرح سے میں نے اس کو لاغ ان کیا لاغ ان کرنے کے بعد آپ اس میں کچھ پوسٹ ڈالیں ہم اس کے اندرس پوسٹ ڈالیں جو ریلیٹیٹڈ ہو اگر آپ نے لکھ رکھا ہے تو ٹھیک ہے آہ تاکہ آپ دس پوسٹ ڈالیں گے تو اس میں ہمیں یہ پتہ چل جاگے کہ واف سائٹ کا دیجان ہم اچھے سے کر سکے ٹھیک ہے اس اس کو بعد یہ سارے چیزیں میں کل انشاءاللہ آگے کی طرح بتاؤں گا اگر میں بتانا چاہوں تو سارے چیزیں ابھی بتا دوں لیکن بات یہ ہے کہ چیزیں سے زیادہ ہو جائے تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہ باؤنس چلا جائے گا ٹھیک ہے تو بیٹر یہ ہے کہ آج آج جو میں نے آپ کو بتایا ہے وہ تین چار چیزوں کے وارے میں بتایا ہے ایک فرسٹ آف وال تو یہ ہے کہ ویبسائٹ کے جو انوانٹڈ چیزیں اس کو ریموو ہم کی اس طریقے سکتا ہے کہاں کہاں سے کریں گے وہ میں آپ کو دعا ریواز کر دیتا ہوں ایک پوسٹ کی جو چیزیں تھی وہ پوسٹ ہے ایک پیج ہیں اور تیسرا یہ اپیرنس کا اندر ویجیٹس کا اندر ہم نے یہ تین جو انوانٹڈ چیزیں تھی وہ ہم نے ہٹا دی ہے اب اس کے بعد جو ہم نے ایڈ کیا ہے تو ایڈ جو ویبسائٹ کا ٹیم فلیٹ ہم نے ایڈ کیا ہے اس کے لئے بھی اپیرنس اس اس کا تھیمز پر کلک کر کے ہم نے اس کو نیا تھیم ایڈ کیا یہ ابھی فری آف کاؤسٹ والے تھیم ہیں جب ہم پریمیم تھیم یوز کریں گے تو اس کو اس اس طریقے سے کریں گے آہ یہاں پہ آپ جب تھیمز کے اندر آئیں اس میں ایڈ ایڈ نیو کا نام سے آئے گا تو اگر آپ پریمیم تھیم یوز کرنا چاہے فری تھیم تو یہاں پہ مل جائیں گے لیکن اگر آپ پریمیم تھیم یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ اپلوڈ تھیم کی دیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پہ اپلوڈ تھیم یوز کریں گے زیف فائل کے شکل میں ٹھیک ہے اب اقل میں بتاؤں گا یہ آہ پریمیم تھیم کیسے یوز کریں گے اس کا میں یوز کر کے بھی دکھاؤں گا ایک ویب سائٹ پہ یوز کر کے دکھاؤں گا جب کس طرح کے سام پریمیم کا تھیم یوز کر کے اپنی ویب سائٹ کو خوبصورت سا بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے بس اور اور جو اس کے بعد جو آج میں نے جیسے چیزیں بتائیں وہ پوسٹ کس طرح کسے کریں گے ان میں سے جو بیسک چیزیں پوسٹ میں نے وہ باçu ہیں آپ کو اب اونو بیسک چیزوں کیڑے گی فیر میں کل اس کا ایڈوانس جو چیزیں ہیں جو بومیم کس طرح کس طریقے سے کریں گے وہ کون سا میتھرڈ ہے جس میتھرڈ کے ہم ایوز کر کے اپنی ویب سائٹ کو آہ جو بوسٹ ہے اس کو رینک پہ لا سکتے ہیں اس کی کے میٹھر کیسے ہم موسیم کری ہے نیوز کی کٹیگری ہے کس طرح کی کام رینگ پہ لاسکتے ہیں جیسے ابھی اگر آپ سرچ کریں گے نیوز گوگل پہ اگر آپ سرچ کریں گے نیوز only نیوز ہم نے نیوز میں سرچ کیا ہے اور یہاں پہ یہ ویبسائٹ ہے انڈیا ٹوڑی کی ویبسائٹ ہے ان کی ویبسائٹ ٹاپ پہ آگئی ہے اس طرح سے گوگل کی ویبسائٹ ہے ان کی ویبسائٹ ٹاپ پہ آ رہی ہے بتائیے گوگل سے زیادہ انڈیا ٹوڈی والا کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے انڈیا ٹوڈی واقعی ویب سیٹ جیسے ورڈ نیوز سرچ کرنے پہ بھی آ جاتا ہے جن کے ٹرافک ابھی دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پہ دیکھے گا ایک کس کڑور کے اس پاس ٹرافک ہے اس پہ لے لو ورڈ نیوز کا ورڈ وائیڈ ایک کس کڑور بار سرچ کیا جاتے ہیں ان میں سے ایک کس کڑور بار سرچ کرنے میں سب سے ٹاپ پہ جو ابھی آ رہے ہیں وہ انڈیا ٹوڈی کی آ رہے ہیں میں نے گوگل کو بھی جنہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے تو ریزن کیا ہوتا ہے یہ ایسیو کا کمال ہوتا ہے جبکہ آپ گوگل کی بات کریں تو گوگل کی ٹرافک بہت زیادہ ہوتے ہیں مقابل انڈیا ٹوڈی کی ویب سائٹ کے یہ جو گوگل کی ویب سائٹ ہے گا ان کے ہم ٹرافک کے بات کریں ہے تو بلین پہ جائے گا یہ ان کے جو ٹرافک ہیں وہ سیونٹی فور پوائنٹ ٹو زیرو بلین ہے گوگل کے آپ کو آپ کو ویب سائٹ بھی دیکھ رہا ہو جائے گوگل ڈاٹ کم آپ کو ویب سائٹ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے آپ رہے بات انڈیا ٹوڈے کی انڈیا ٹوڈے کی کتنے ٹرافک ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے تو بہت نارمل ہے گوگل کے مقابلے میں یہاں پہ ملین پہ ہے اور اس کا بلین پہ ہے تو فرق یہ ہے کہ بس کمال کس چیز کا ایسیو کا ہے کہ گوگل جائے ایسیو کیا ہے ٹھیک ہے لیکن ان سے بھی زیادہ انڈیا ٹوڈے والوں نے کیا ہے اس وجہ سے ان کا بہت جلدی رینگ پہ آ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں سب چیزوں کے ذریعے سے ہم جانیں گے کہ ایسیو ایسیو کو تھرک اس طرح سے آہ اور یہ ایسیو ڈیجیٹل ڈیجیٹل مارکٹنگ کا ایک پارٹ ہے اسی پارٹ کے ثورت اپنے کسٹومر کو اپنے کانٹینڈ کو رینگ کر کے اچھے اچھے چیزیں ہم اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک تو خیر آج کے لئے بس اتنا ہے اور کوئی کوئی کسی کا سوال ہوتا آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی اور ہی س PETR کی صاعت Musik کی صادی کروں نے مر ہے ٹھیکھا ٹھیک ہے ہش بچھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ne ٹھیک ہے لا ٹھیک ہےestro